داغ دار بیٹی داغ تو جو لگنا تھا وہ لگ گیا یہ کتنے دن دیر پہلے انکشن نکھا تین ماہ ہوگی تو جو میاں بیوی کی پرائیویسی ہوتی ہے وہ ہوئی ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کا میڈیکل کروایا ہے پہلے تو میاں والی میں ایک باپ بچی کو مارتا ہے دوسرا یہ ایک باپ بچی کو یہ نام دیتا ہے بچی زنی باپ باپ کہہ رہا ہے میں مطلب بول نہیں پا رہی زنہ کروا رہی ہے بچی تاری جو ہوتی ہے وہ اگر ہوگی ہوئی ہے اس کے بعد اگر دعا گھر واپس جاتی ہے تو میندی بھائی کی سمجھ سے آپ ایکسپٹ کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پرسنلی طور پہ میندی بھائی سے سوال کرنا چاہوں گی میندی بھائی اگر بچی واپس ابل تو بچی آپ کی آپ خود واپس نہیں آرہی اس لحاظ سے آپ کا اپنا پانڈا خراب ہے چپ کر جائے نا پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں پھر فائدہ لوگ جو آج ان کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں جو پورا میڈیا ان کے حق میں کھڑا ہوئے ہیں کل کو ان کے خلاف ہوگا چھوڑ دیں بس جو کلام پاک آپ نے سر پہ رکھا اسی کلام پاک کا واسطہ ہے چھوڑے بچی ہم اپنی بیٹی کو گندہ کریں گے نا اسلام علیکم جی اے ڈی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے ڈی ملک اوفیشل اور میرے ساتھ تلسی صاحبہ موجود ہیں جو ٹی وی آرٹسٹ ہیں اور سٹیج پر بھی انہوں نے اپنا ایک نام اور اپنا ایک مقام بنایا ہے دعا زہرہ کے معاملے کو انہوں نے بڑا ڈیپلی دیکھا اور پھر انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتی ہے تو اس لیے پاس آیا ہوں ان کا موقع جاننا چاہتا ہوں کہ یہ دعا زہرہ کے معاملے کو دعا زہرہ کی جو پسند کی شادی ہے اس کو کس طرح دیکھتی ہیں صاحبہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور مجھے موقع لینے کا موقع دیا تو آپ مجھے بتائیں کہ دعا زہرہ کی معاملے کو جو آپ دیکھ رہی ہیں کس طرف دیکھ رہی ہیں کہ کیا یہ دعا زہرہ کا جو فیصلہ تھا دعا زہرہ نے جو پسند کی شادی کیا یہ ٹھیک ہے پہلے تو میاں والی میں ایک باپ بچی کو مارتا ہے دوسرا یہ ایک باپ بچی کو یہ نام دیتا ہے بچی باپ باپ کہہ رہا ہے میں مطلب بول نہیں پا رہی زنا کروا رہی ہے بچی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اس شادی کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں کہ کیا ٹھیک ہے یہ ان کا عمل بچوں کا I have no words پیار بہت بہت بڑی چیز ہے ایسے سارے یوٹیوبرز اور میندی صاحب ایک بچی کے ایشو کو اتنا ہائلائٹ کر رہے ہیں ٹھیک ابھی یا تو ماں باپ کے حق میں فیصلہ اگر آ گیا تو بچہ مان لے میں پہلے بات یہ میں یہ میں نہ ماں ہوں نہ میں باپ ہوں نہ میں بھائی ہوں نہ میں بے بہن ہوں مطلب ہم لوگوں کے رشتے نہیں نہ ہوتے مانتے نہیں رشتے ہو بھی تو میں مطلب عجیب سمجھے I feel so guilty پاکستان کے باہر کے ممالک میں ہمارے پاکستان کا image کیا ہے ریاست مدینہ کی بیٹیوں کو کیوں اتنا گندہ کر دیا گیا یا وہ خود کیوں ہو رہی ہیں میں اس بات میں بلکل بھی اگری نہیں ہوں یہ تو پچھلے تین ماہ سے کوئی اور نہیں بلکہ اس بچی کا خود اپنا باپ اس طرح کا تماشا لگا کر بیٹھا ہوا ہے ان کو چاہیے نا ایک شیر ہے یہ مشغلہ ہے کسی کا نہ جانے کیا چاہے نہ فیصلوں کو مٹائے نہ فیصلہ چاہے سوری جو شکل تو دکھاتا ہے مگر وہم و غما کی طرح اب اس طرح کی آئینے کی طرف کون دیکھنا چاہے ہزاروں ڈوبنے والے تو بچا لیے میں نے لیکن اسے میں کیسے بچاؤں جو ڈوبنا چاہے دعا زہرہ نے اگر ماں باپ کے خلاف بیان دے دیا تو اس سے بڑا لمحہ فکریہ کیا ہو سکتا ہے اولاد ماں باپ کے خلاف کیوں بیان دے رہی ہے کیوں دے گی بھئی چھوڑ دیں جو ڈوبنا چاہ رہا اسے ڈوبنے دے نا مجھے تو لگ رہا ہے یہ بیٹی بیٹی کا جو عزت کا رشتہ تھا اسے پامال کر دیا گیا ہے کوئی اپنے ویوز لینے کے لیے بیچ رہا ہے کوئی اپنے حق لینے کے لیے بیچ رہا ہے کوئی فیم ہونے کے لیے فیموس ہونے کے لیے ایک بچی کی عزت کو پامال کیا جا رہا ہے بھائی یہ زہیر کی میں بات کرتی ہوں اس کے موں کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے یہ کسی گینگ کا حصہ ہوگا مجھے یہ بھی بتائیں کہ اقرار سب ہمارے بڑے سینئر انکر پرسن ہیں اور انہوں نے جتنے بھی پروگرام کی ہیں ان کے بقول کے انہوں نے بڑے میرٹ پر کی ہیں اور ہم نے دیکھے بھی ہیں دنیا نے بھی دیکھے ہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اقرار کو ایک دس منٹ کا ویلوگ ریکارڈ کرنے کے لیے اس میں کوئی ایسا پروف نہیں انہوں نے شو کیا کہ جس کی بیس پر ہمیں لگتا میں بات آپ کی کٹ کروں گی یہاں پر معذرت کے ساتھ sorry to say against sorry اقرار بھائی آپ مطلب میرے فیورٹ ہیں میں آپ کو سلام کرتی ہوں آپ کی جرت کو سلام کرتی ہوں جیسے آپ جرائم پیشہ لوگوں کو ننگا کرتے ہیں منظر احام پر لے کے آتے ہیں یہ صرف آپ کا ہی کام ہے میں یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں اتنے بڑے بڑے آپ نے لوگ جرائم پیشہ لوگوں کو ننگا کیا کہ اس تو کوئی اوقات ہی نہیں میرے خیال سے وہ تو بلکل ایسے کہلے کے چھلکے کے جیسا اس کا مو ہے اسے ننگا کیوں نہیں آپ نے کیا پروف کیوں نہیں مارے مو پے تین ماہ لگے ہیں ایک اتنا سا چھوٹا سا سفر کرنے میں دوسری بات آجشہ والا وقوع منارے پاکستان ہوتا ہے آپ آتے ہیں نوٹس لیتے ہیں شامل ہوتے ہیں دعا والا وقوع ہوا آپ آئے بھائی میں پورے میڈیا پہ گھوم کے بیٹھ گئی ہوں تشدد مارے کٹے کھا کے میری آواز آپ لوگوں تک نہیں پہنچتی کیوں بہرے ہو چکے ہوئے آپ انہوں نے شادی کیا اب انہیں جینے دینا جب ٹھوکر لگے گی دنیا کے سامنے آ جائے گا اپنے دعا زہرہ کو زہیر کو یا ویوز کو مت دیکھیں پاکستان کا ایمیج پاکستان کا میار پاکستان کا نام دوسرے ممالک میں خراب ہو رہا ہے صرف اس چیز کو دیکھیں آئے دن ریاستہ مدینہ کی بیٹیاں یا قتل کر دی جاتی ہیں ریاستہ مدینہ کی بیٹیاں پامال کر دی جاتی ہیں ریاستہ مدینہ کی بیٹیاں بھاکے شادیاں کر رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پرسنلی طور پر مہندی بھائی سے سوال کرنا چاہوں گی مہندی بھائی اگر بچی واپس ابل تو بچی آپ کی آپ خود واپس نہیں آ رہی اس لحاظ سے آپ کا اپنا پانڈا خراب ہے بچی واپس آ بھی جاتی ہے ہو گیا سب اوکی ہو گیا زہیر کو آپ نے جو بھی کیا مجھے نہیں پتا چیز ہو داغ دار بیٹی داغ تو جو لگنا تھا وہ لگ گیا یہ کتنے دن دیر پہلے انکشت نہیں کہا تو جو میاں بی بی کی پرائیویسی ہوتی ہے وہ ہو ہی ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں ہو ہی ہے ٹھیک ہے اس سے اس کا میڈیکل کروایا ہے بلکل بھی نہیں کیوں یہ انہیں کروانا چاہتا ہے اس سے اس کا میڈیکل کروائیں کیا بچی انٹاچ ہے بچی محفوظ ہے ان کا وہ کوئی پرسنلی کوئی جو میاں بی بی والا تعلق ہوتا ہے وہ تو نہیں ہوا اگر ہو گیا ہے تو پھر اس سے ہو بھی سکتا ہے تلسلی ہو بھی سکتا ہے کیونکہ عدالت نے انہیں اجازت دی ہے میاں بی بی کو ساتھ رہنے کی وہی نا اسلام میں میاں بی بی کے بعد ایک دوسرے کے اوپر ان کا حق ہے نا تو وہ تو لازمی وہ تو وہ حکم بھی انہوں نے کیا بھی ہوگا یعنی کہ آپ کا کہنا کہ ان کے جو میاں بی بی کے جو بھی تعلقات ہوتے ہیں جو رشتہ ہوتاں وہ سارا کچھ ہو چکے مہداداری جو ہوتی ہے وہ اگر ہوگی ہوئی ہے اس کے بعد اگر دعا گھر واپس جاتی ہے تو مہندی بھائی کی سموز سے آپ ایکسپٹ کریں گے تو کیوں نہیں پیچھے چھوڑ دیں مہندی بھائی بس چپ کر جائے نا پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں پھر فائدہ لوگ جو آج ان کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں جو پورا میڈیا ان کے حق میں کھڑا ہوئے ہیں کل کو ان کے خلاف ہوگا چھوڑ دیں بس جو کلام پاک آپ نے سر پہ رکھا اسی کلام پاک کا واسطہ ہے چھوڑے بچی ہم اپنی بیٹی کو گندہ کریں گے نا تو ہم اسے چھوڑ دیں کچھ وقت دیں ایک بیٹی خود کہہ رہی ہے کہ میں اپنے والدین کے پاس نہیں رہنا چاہتی نہیں جانا چاہتی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو پھر چھوڑ دینا چاہیے اس سے بڑا یہ مہندی صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا مہندی صاحب کے اوپر ہے کہ اب انہوں نے نکاح کر لیا ہے اور حق کی ہے لا معافی دے کوئی غلط نہیں کیا اور اب بیٹی کے بارے میں اس طرح کی الفاظ پیار کی ہے میں تو صرف پیار کے حق میں آواز بلند کہہ رہی ہوں چھوڑے تلسل مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اگر اب جو آنے والا کچھ دنوں میں فیصلہ آنا ہے عدالت میں اگر دوبارہ سے دعا زہرہ کہہ دیتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں گی میں نے اپنے والدین کے پاس یہاں کسی اور شلٹروں میں نہیں جانا چاہتی تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر اس کے بعد اگلا لاعامل کیا ہوگا کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ مہندی کازمی صاحب کسی دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں میرے خیال سے تو جہاں تک میرا خیال ہے نا تو مہندی کازمی صاحب کا جو سٹینڈر ہے جو کیلیبر ہے جو لائف سٹائل ہے وہ زہر کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا ہے زہر کو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ وہ ان کے لیول کا نہیں بچا زہر پڑا لکھا ہے ان کا بھی کوئی اتنا ہائی لیول نہیں ہے کوئی منسٹر تھوڑی ہے گھر میں انہوں نے ایک سسٹم رکھا ہوا اور اس پر وہ کام کرتے ہیں بس ان کے دل میں شاید یہ زید ہوگی نا کہ ہمیں گندہ کیا گیا ہماری بچی کو ورگر لائیا گیا بچی ابھی نابالک تھی بچی اس قابل نہیں تھی تو بچی کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا نا جب پہلے بار کوئی اس نے پرپوز کیا پرپوزل آیا تو اپنے بچوں پہ نظر رکھیں بچوں پہ توجہ دیں بچوں کا وقفتن وقفتن موبائل چیک کرتے رہیں کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں کس طرح کی بات کر رہے ہیں کس کے پاس آ رہے ہیں کان جا رہے ہیں کس سے کیا سلام دعا ہے کس سے کیا نہیں ہے اس چیز پر نوٹس کریں نا کل کوئی کام پڑھنے کے بعد واقعہ ہونے کے بعد چیخے مت اب اگر کام ہو گیا ہے اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا ہے تو انہوں نے شادی کی ہے بس ٹھیک ہے جو قانون کو بہتر لگے وہ کرنے دے نا قانون اگر ان کے حق میں فیصلہ لے رہا ہے تو آپ پھر قانون کے ساتھ اگریڈ ہو کے چھپ کر جائیں جی بالکل آپ نے تلسی کی رائے سنی کہ تلسی کے کیا خیالات ہیں دعا زہرہ اور زہیر کے بارے میں یہ بھی کہنا ہے کہ دعا زہرہ یا زہیر کسی گینگ کا حصہ نہیں ہے وہ ایک عام سا لڑکا ہے انہوں نے پیار محبت کیا اور پیار محبت کرنے کے بعد انہوں نے شادی کیا جو کہ کوئی گناہ نہیں ہے ہماری عدالتوں نے انہیں ایک ساتھ رہنے کی اجازت دی دی ہے تو اب میدی کازمی صاحب کو یہی ہے کہ اس ایشو کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ وہ بچے اپنی زندگی جی سکیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنے چینل کا خیال رکھیے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ